ابھی ہم قدافی سٹیڈیم لائی جاتے ہیں عبدالقادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور پہلے تو ہم کہیں گے قادر سے اپنی سپیشل اینک لگا کے ہمیں بتائیں کراؤڈ کیسا ہے لوگ کتنے ہاں کتنے آدمی تھے ہاں بھئی قادر ارے ہمیں قادر کی آواز نہیں آرہی ہم قادر کو سن نہیں سکتے ہیں دیکھ ضرور سکتے ہیں بلکل دیکھ رہے ہیں قادر آپ آپ کی آواز ہم سن نہیں سکتے تو ہم پوچھ رہے تھے کتنے آدمی تھے بلکل میری گلاسز جو ہیں وہ صحیح بتا رہی ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہی ہے اور آپ کو چاہے ٹی وی سکرین پر عوام تھوڑی ہوڑی نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں پر جو ہے وہ عوام شائکینے کرکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہیں لیکن آج جو ہے وہ موسم کافی گرم تھا مزتر وہ شٹی تھی اور کافی کراؤڈ بھی آیا تھا لیکن آج تھوڑا سا قدرے کم ہے کراؤڈ اور جگہ جگہ جو ہے وہ کراؤڈ کا ہلکے ہلکے سے ڈوٹس جس طرح نظر آتے ہیں اسٹیڈیم میں اس طرح شائکینے کرکٹ نظر آ رہے ہیں تو کافی بڑا ہے اسٹیڈیم تو اس وقت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کاؤنٹ کر کے کتنے شائکینے کرکٹ ہوں گے تقریباً پانچ ہزار کے قریب شائکینے کرکٹ آج بھی میچ دیکھنے آئے میں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی اور جو پوزیٹیوٹی آپ کو دیکھ بتائی تھی کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میچ ابھی بھی جیتنے کے قابل ہے تو آپ دیکھ لیں کہ میری بات سن لی عبداللہ شبیق اور امام اللہگ نے اور آج اس طرح وہ دیفنسیو کرکٹ پنڈی اور کراچی میں کھیلتے آئے ہیں آج انہوں نے تھوڑی سی جب وہ آئے ہیں اور سیکنڈ ایننگ میں اور بالکل اگریسیو طور پر آئے ہیں اور امام نے بھی نکل نکل کے کریس سے چوکے لگائے ہیں نیکھنال لائن کو بھی اور پیٹ کمیلز کو بھی اچھی ڈرائیوز کے لیے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت باسٹ رنز ہو چکے ہیں بغیر کسی وکٹ کے کچھ اور جو ہے ابھی ٹائم تقریباً پندرہ منٹ باقی ہیں اس سیکنڈ ایننگ جو فورٹ دے اس کے ختم ہونے کے اور اس تیسرا سیشن ختم ہونے پر تو اب کل کی جو انہیں ہے آج اگر ہم وکٹ لیس جاتے ہیں تو کل کی جو ہمارا ڈے ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا جو پہلا سیشن ہوگا اس کے بعد پہلے سیشن میں ہم نے سروائیب کر لیا تو عدیل آپ کو کل میں مبارک بات دوں گا کہ پاکستان بلاخر تیسرا ٹیسٹ میٹ جیت چکا ہے اور دہور کذافی سٹریڈیم نے یہ روایت اپنی مرقرار رکھی کہ وہ جیت کر ہی بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باسٹرنز ہو چکے ہیں تقریباً اچھے قادر تھوڑا ساتھ ہے اور ذرا میڈیا باکس کا حال بتائیں کیا سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیٹ کمنز جو ہیں وہ اتنی جلدی ڈیکلیئر کر دیں گے اننگز کو یا was that a shock for you all راول پیٹی سے ہمارے ایک سپورٹس جنرلیسٹ ہیں اور وہ جب آئے ہمارے ساتھ بیٹھے تو نے مجھے بتایا تھا کہ ساڑھے تین سو کے قریب پیٹ کمنز اس کو ڈیکلیئر کرے گا لیکن ہمارا یہ حیال تھا کہ سب کا کہ چار سو رنز تقریباً اس کا ہمیں ٹارگٹ ملے گا اور چار سو کے قریب جا کر جو ہے وہ پیٹ کمنز اعلان کریں گے ایننگ ڈیکلیئر کرنے کا لیکن سرینج ہے ساڑھے تین سو رنز اور ابھی آپ دیکھیں کہ ٹی سیشن کے بعد بھی کافی آورز باقی تھے جس پہ پاکستان نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا کھیل کا بلدہ شفیق امام بڑا اچھے طریقے سے کھیلنے ہیں کل کا وہی دن ہے جو سویرہ اگر آپ تقریباً ابھی آورز لیفٹ ہیں ساتھ بتانے ہیں لیکن پندرہ منٹ میں مجھے میرا خیال ہے کہ پانچ آور تقریباً چار سے پانچ آور ہو جائیں گے اور اس کے دوران اگر ہم بیس سکور بھی بنا لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوں گے اور آپ کل دیکھیں کہ کل بلے بازوں پر پریشر بھی کام ہوگا اور پورا دن ہوگا اور آپ دیکھیں کہ کل جو ہے وہ ساڑھے پانچ صبح ساڑھے نو سے رات جو ہے ساڑھے پانچ بے تک ان کے پاس ٹائم ہوگا تو اچھا ہوگا تین سیشنز ہوں گے لنچ سے پہلے پہلے آپ کو بتا رہو کہ اگر جو اگر یہ دونوں بلے باز سربائیو کر جاتے ہیں تو پھر آپ یہ یقینی طور پر سمجھے کہ پاکستان بلاخر فیصلہ اس میں ثابت کر چکا ہوگا اور تیسرا ٹیسٹ میں پاکستان اپنے نام کرے گا وی تو یہی ہے پاکستان ہی جیتے اور پاکستان ابھی اہلیت بھی رکھتا ہے اور امام لنچ بھی کھیل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹریلیا اب تھوڑا سا بیک پوٹ پہ آئے گا کل اگر پاکستان شروع میں لنچ سے پہلے اگریسیف کور پر آتا ہے دیفنسیف پہ اگر جائے گا تو اٹیلز کے وہ ڈراؤ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور جب ڈراؤ کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ نے بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ ایسے ہوئے کہ ڈراؤ پہ جاتے جاتے ہیں ڈیفنسیف ہوتے ہوتے ایل بیز ہوتے ہیں ایڈز لگتی ہیں سنکس ہوتے ہیں اس کے بعد کیچز نکلتے ہیں پہ لے جے گی آپ کے پاس مارچن ہوگا کادر امید پہ دنیا قائم ہے اور امید ہماری یہی ہے کہ پاکستان کل بہت اچھا پرفارم کرے تھانک چو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں گدافی سٹیڈیم سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے